موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وحدا وصلاة والسلام على ملا نبی بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الناس قد جاءتكم معزت من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہودا ورحمت للمؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری ویسر لی امری محلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی میری عزیز بہنوں آپ سب ہی کا درس قرآن مزید میں تہہے دل سے خیر مقدم ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب ہی لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے صرات مستقیم پر رکھے خوشحال رکھے آپ کی صحت کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی آتا کرے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کو جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے آمین درس قرآن کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ لوگ بتائیں گی کہ درس قرآن میں کونسی سورہ چل رہی تھی اور آج کونسی سورہ ہم لوگ بگین کرنے جا رہے ہیں جہاں درس قرآن میں سورہ قحف لازٹ ویک مکمل ہو گئی تھی اور آج ہم لوگ سورہ مریم سٹارٹ کریں گے سورہ قحف مصطف میں اٹھارہ نمبر کی سورہ ہے اور اس کے مکمل ہونے کے بعد انیسوے نمبر کی سورہ جو ہے وہ ہے سورہ مریم وہ آج ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سورہ مریم کا جو نام ہے وہ مریم ماخوض ہے آیت نمبر سولہ سے وزکر فل کتابی مریم وہاں سے ماخوض ہے اور یہ سورہ اپنے آپ میں اہم اور منفرد سورہ ہے اس لیے بھی کہ یہ خاتون کے نام پر ہے اور یہ جو نام ہے مریم یہ واحد نام ہے قرآن مجید میں جو کی کسی خاتون کا آیا ہے اور خواتین کا ذکر تو آیا ہے لیکن نام صرف ایک منشنڈ ہے قرآن میں کسی خاتون کا اور وہ ہیں مریم علیہ السلام تو یہ سورہ کا نام حضرت مریم پر ہے کہ ان کا ذکر ہے اور عیسی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے جہاں تک زمانہ نزول کی بات ہے تو یہ پورید منان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جب حجرت حبشہ پیش آئی تھی تو وہاں حجرت کرنے کے بعد حضرت جعفر بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی اس لئے پوری اتمنان سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ حجرت حبشہ کے جسٹ پہلے نازل ہوئی ہے یعنی حجرت حبشہ پانچ نبوی میں پیش آئی تھی نا فیفتھ ایئر آف پروفیٹھوڈ میں تو اس وقت کے سورہ نازل ہو چکی تھی اور تاریخی پسے منظر کی جہاں تک بات ہے تو اس سورہ کا تاریخی پسے منظر یہ ہے کہ پانچ نبوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھولی تبلیگ کو اوپن پریچنگ کو ٹائم گزر چکا تھا اور کفار کی طرف سے ڈینائل اور سب طرح کا تمسکر اور استہزہ پوری طرح سے جاری تھا صحابہ کو بہت بہت ستایا جا رہا تھا اس سوسائٹی میں جتنے بھی کمزور مسلمان تھے کمزور سے میری مراد ہے غریب یا غلام ان کے اوپر ٹورچر اور پرسیکیوشن بہت شدید کیا جا رہا تھا جیسے خباب بن عرد رضی اللہ عنہ بلال حفشی رضی اللہ عنہ زینیرہ رضی اللہ عنہ اور ایسے بہت سارے کمزور لوگ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناصف ٹھکرایا جا رہا تھا بلکہ آپ کا استہزہ کیا جا رہا تھا مزاق بنایا جا رہا تھا اور مسلمانوں اور رسول اللہ کو ستانے کی کوئی کوشش بھی چھوڑ نہیں رہتے کفار مکہ اس پورے سیناریو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم حفشہ کی طرف ہجرت کر لو تو مائیگریٹ کر کے وہاں چلے جاؤ کیونکہ وہاں پر جو بادشاہ ہے وہ اس کے اندر میں سبھی لوگ امن کے ساتھ رہتے ہیں وہ انصاف پسند ہے تو تم وہاں جا کر رہو اگر اللہ تعالیٰ وہاں پر تم کو امن نصیب کر دیں تو چند مسلمان ہجرت کر جاتے ہیں حفشہ کی طرف تو ہجرت حفشہ پیش آنے والی ہے اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ کو نازل کرتے ہیں ایک زادی راہ کے طور پر ہجرت حفشہ میں یعنی جو مسلمان ہفشہ کی طرف ہجرت کریں گے ان کے لئے اگزاد راہ کے طور پر یہ سورہ نازل ہوتی ہے کہ راستے کا جو ان کی ضرورت ہے جو وہاں ان کو بہت اہم ضرورت پیش آنے والی تھی وہ اس سورہ میں مضمون موجود تھا ضرورت کیا پیش آنے والی تھی جو اور ظاہر بات ہے کہ بادشاہ جس دن پر ہوتا تھا تو عوام بھی اسی دن پر ہوتی تھی تو وہ ایک کریشن سٹیٹ تھا ہفشہ تو وہاں پر جب صحابہ ہجرت کر کے گئے تو جب دوسری بھی ہجرت ہو گئی اور اچھے خاص مرد و خواتین وہاں جا کر سیفٹی سے اتمنان سے رہنے لگے وہاں کے بادشاہ نے ان کو پناہ دی تو یہاں خلبل ہی مجھ گئی تھی کفار کے درمیان کی وہاں پر کیوں کر اتمنان سے رہیں تو یہاں سے مکہ سے مسلمانوں کو واپس لانے کے لئے مکہ سے دو سفیر روانہ کیے جاتے ہیں عبداللہ بن ابھی ربی اور دوسرے کون رہتے ہیں عمر بن آس جو بعد میں ایمان لے آئے تھے لیکن ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے جب پانچ نبوی کی بات ہے تو تب تک ایمان نہیں لائے تھے یہ دونوں سفیر کی حیثیت سے جاتے ہیں اور بادشاہ سے کہتے ہیں ہمارے آن کے کچھ لونڈے کچھ چھوکرے بھاگ آئے ہیں وہاں سے اور انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا ہے عجیب ہی ایک دین نکال لیا ہے اور ان کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیجے تو بادشاہ ان کا مسلمانوں کا ویو پوائنٹ بلا کر ان کا بھی سنتے ہیں اور اس سے پہلے ان لوگوں نے کیا کیا تھا زب تک یہ کافر اعتباد میں ایمان لیا تھا امرو بی ناثر رضی اللہ انہوں اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا پورے آیان سلطنت میں توفیت آئے بہت سارے گفت دسٹریبیوٹ کر کے لوگوں کو اپنا بنا لیا تھا کہ بادشاہ سے سب لوگ سپارش کر کہ ان لوگوں کو واپس کر دیں مکہ سے جو لوگ آئے ہیں ان کو واپس کر دیں اور پھر بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئی تھی تو بادشاہ تھے نجاشی نیگس آتے بائبل میں تو وہ بہت انصاف پسند تھے انہوں نے مسلمانوں کو بھولایا اور ان سے پوچھا ان کے دین کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں تو حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے بہت شاندار سپیچ کی تو نجاشی نے ان کو ریٹرن کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا ان لوگوں کو یہ تو کچھ بھی غلط بات نہیں کر رہے ہیں پھر اس کے بعد جب یہ لوگ ہاں سے لوٹے تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو کی اس وقت اکیمان نلائے تھے انہوں نے ان کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک اور دعاو کھیلا اور پھر آ کر نجاشی کے دربار میں کہنے لگے کہ وہ عیسی علیہ السلام کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے وہ بہت غلط ہے تو نجاشی نے پھر سے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا کہ عیسی علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے تو حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی اور سورہ مریم کی وہ تلاوت کرتے جاتے تھے نجاشی روٹا جاتا تھا روٹا جاتا تھا اور جب سٹاپ کیا ہے حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے تو نجاشی نے کہا کہ یہ تو اس کا ماخذ جو ہے یہ جو سورس ہے وہ تورات اور انجیل کا اور اس کتاب کا جو تم پڑھ رہے ہو اس کا سورس تو ایک ہی معلوم ہوتا ہے اور نجاشی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے جو کچھ بتایا ہے جو کی دوسرے رکمے ہے اس سورہ کے جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے ایک تنکہ اٹھا کر کہا ایک تنکہ برابر بھی اس سے بھی ذرا سا بھی زیادہ نہیں تھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور پھر واپس کر جا لوٹار یا جتنے تحائف اور تحفے انہوں نے دیئے تھے کفار کی سفارت نے ان کو بھی ریٹون کر دیا کہ تم جتنے بھی تحفے دے دو جو بھی چاہو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اور ہم ان لوگوں کو ہرگز واپس نہیں کریں گے یہ میری ملک میں امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں لہذا مسلمانوں کو وہاں پر سکون کی ساس لی انہوں نے اور وہاں اتمنان سے بغیر ظلم و سٹم کے رہنے لگے تو یہ ہے وہ سورہ تاریخی پس منظر کہ اس وقت پر سورہ نازل بھی تھی جب مسلمانوں کے لئے بہتری انزادیہ بن گئی ہجرت حبشہ میں جتنے مہاجرین حبشہ تھے ان کے لئے یہ سورہ کی اہمیت اس وقت کتنی بڑھ گئی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے موضوع مضمون کے لحاظ سے چونکہ حبشہ میں کرشانتی فالو کی جا رہی تھی یا کہہ سکتے ہیں مفیحت فالو کی جا رہی تھی تو اس سے پہلے مسیح اللہ سلام کی ڈیٹیلز آتی حضرت زکریہ اور یحیق کا ذکر آ گیا پہلے رکوں میں بتا دیا گیا کہ ناصف عیسیٰ علیہ سلام کی جو ولادت طور پر ہوئی تھی بلکہ حضرت یحییٰ کی ولادت بھی کم موجزانہ نہیں تھی تو پہلے رکوں میں حضرت زکریہ سے جو حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی تو وہ کتنی موجزانہ تھی اس کا تذکرہ ہے پہلے رکوں میں دوسرے رکوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہے کہ ان کی ولادت کیسے ہوئی اور تیسرے رکوں میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد چوتھے رکوں میں دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے کہ سب مسلمان تھے سب کی دعوت ایک تھی سب ایک کی منصف پر فائز کیے گئے توہید کے علمبردار تھے توہید کے دعوی تھے اور پانچے اور چھتے رکوں میں یہ کنکلیوڈ کر دیا گیا ہے اس انداز میں کہ جو مسلمان ہیں جو ان کو خوش خبری دی گئی ہے کہ ultimate کامیابی آپی کی ہونے والی ہے اور کفار کو تنبی کی گئی ہے کہ مسلمان کو ستا کر یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی پکر سے چھوٹ جائیں گے اور جس روش پر ہیں انکار کی اس کا جو انجام ہوگا اس کے لئے ذہن تیار ہو جائیں اس طرح کی تمبی ہے تو اس طرح یہ سورہ پورے چھے رکووں پر مشتمل ہے اب اتنی تمہیت کے بعد ہم لوگ باقیدہ شروع کرتے ہیں سورہ مریم اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف حیاء سود کاف حیاء سود یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے جہاں پر پانچ حروف مقت ایک ساتھ ایک آیت میں آگئے ہیں ایک اور سورہ ہے سورہ شورہ سورہ نمبر فاٹھی ٹو جس میں بھی پانچ ہے حروف مقت لیکن وہ دو آیت میں سپلیٹ ہو جاتے ہیں پہلی آیت ہے ہامیم اور دوسری آیت آئین سین آف تو وہ سپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ واحد سورہ ہے جہاں پر پانچ پانچ حروف مقت ایک ہی آیت میں جمع ہیں حروف مقت مطلب وہ حروف جو الگ الگ کر کے پڑھے جائیں گے اس لئے ان کو حروف مقت کہتے ہیں جہاں دیکھ ان کے معنی کا سوال ہے تو اس کی بہت ساری آرہ ہیں سکولرز کی اور کچھ کہتے ہیں یہ پوری سورہ کی سمری ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ سورہ میں اللہ تعالی کے اسمہ آئے ہیں جو نیمز ہیں بیوٹیفل نیمز ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے اس کے ابریوییشن ہے کچھ کی اور مختلف آرہ ہے بہرحال ایک رائع یہ بھی ہے کہ چیلنج ہے کفار مکہ کے لئے ایک چیلنج ہوتا تھا کیونکہ وہ جس کتاب کو ڈینائ کر رہے تھے اس کتاب کو ڈینائ کیسے کر رہے تھے وہ بہت بڑے اپنے آپ کو عربی دان سمجھتے تھے تو اگر وہ اتنی بڑے عربی دان ہیں تو پھر اب اس کا مطلب بتائیں تو یہ چیلنج کے طور پر حروف مقتطعات آگئے کہ اس سرین کی لیکن جو بیسٹ اور سب سے زیادہ دل کو لگنے والی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اصل معنی اللہ تعالی ہی جانتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا معنی نہیں واضح کیا گیا لہذا ہم کو یہی پر رک جانا چاہیے کہ اس کا معنی مفہوم مقصد وہ اللہ تعالی ہی بہتر جانے یہ رسول اللہ نے جو ہم کو پہنچا دیا اور اس کا معنی اور مفہم کی تفصیلات نہیں بتایا تو بس یہ ہمیں بھی اکتفا کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی اس کا معنی بہتر جانتا ہے تو یہ تھی آیت نمبر جو جس میں صرف مقطعات ہیں اور اس کا معنی اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے آیت نمبر دو ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے حضرت زکریہ کے حالات اور حضرت یحییٰ کی ولادت کیسے ہوئی اس کی دفصیلات یاد رہے کہ مصحف میں دوسری بار آ رہے ہیں پہلی بار سورہ عالم ران کے چوتھے رکو میں یہ بات آ چکی ہیں اس پسم کی یعنی حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کے متعلق تو اب مصحف میں دوسری بار آ رہی ہے لیکن جو ترتیبہ نزولی ہے اس کے لیہ دیکھا جائے تو پہلے یہاں پر آئے کیونکہ یہ مکی سورہ ہے اور سورہ عالم ران مدنی سورہ ہے تو وہاں پر ترتیبہ نزولی کے اعتبار سے سورہ عالم ران میں دوسری بار آ رہا ہے لیکن ترتیبہ مصحف کے اعتبار سے یہاں پر دوسری تمہیں ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت تھی اس کی تفصیلات آنا ہے اور حضرت مریم کے پاک دامنی کی بات ہے وہ آنا ہے لیکن مسیحت جو آگ گئی جو کرشانتی ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام نے تو اسلام کی دعوت دی تھی کرشانتی ہے اس میں جو عقیدہ گھر لیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بینہ والد کے پیدا ہوئے تو سن آف گوڈ ہے ماذ اللہ تو یہ واضح کرنا مقصود ہے سب سے موٹے دور پر کہ وہ سن آف گوڈ نہیں ہے ان کی برث جو تھی وہ بینہ والد کے ہوئی تھی مریکیولس لی without any male intervention ہوئی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ خدا ہے اور اگر مریکیولس برث کی بات کریں تو حضرت یحییٰ کی جو بھی ولاد تھی جو جون ڈا بیپٹسٹ کہتے ہیں یہ christians کیونکہ ان کے bible میں john ڈا بیپٹسٹ نام سے منشنڈ ہے تو ان کی ولاد اس بات کا انٹروڈاکشن ایک طرح سے کہ حضرت عیسیٰ علی سلام کی جو مریکیولس برث تھی تو حضرت یحییٰ کی برث تھی وہ کم مریکیولس نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا یہ ذکر آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے کیا اپنے بند زکریہ پر اب یہ کون سی رحمت کی بات ہو رہی ہے اس کے لئے ہمیں تھوڑا جان ہوگا کہ جو بنی اسرائیل میں حضرت زکریہ خدمت کرتے تھے بیت المقدس کی ان کا جو پریسٹ تھا جس طرح سے چیف پریسٹ تھے بیت المقدس کے تو اس کے لئے کیوں کر پریشان تھے اپنی اگلی ناصلے کے لئے تو اس کے لئے ہمیں پورا کونٹس جان چاہیے دیکھیں آپ میں سے تقریبا سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان سے بارہ قبیلے وجود میں آئے اور بارہ قبیلے سے ان کی ریاست جو بارہ ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی لیکن ان کا جو تیسرا قبیلہ تھا لاوی بن یاقوب علیہ السلام وہ جو قبیلہ تھا وہ خاص تھا حیکل کی خدمت کرنے کے لئے اور اس میں اس گھرانے کا بھی اہم خاندان تھا بنی حارون کا خاندان تھا جس سے حضرت زکریہ بلونگ کرتے تھے تو یہ خاندان بلکل خاص کر لیا گیا تھا کس کے لئے حیکل کی خدمت کے لئے یعنی اس اتنے بڑے کام کے لئے اتنے اہم کام کے لئے حیکل سلیمانی کی خدمت کرنے کے لئے بیت المقدس کی صاف صف خاندان تھا اس میں چوبیس خاندان تھے تو چوبیس میں روٹیٹ ہو کے سب کی باری لگتی تھی خدمت میں تو حضرت زکریہ علیہ السلام اس خاندان سے ہی بلونگ کرتے تھے اور ان کی ذمہ داری تھی حیکل کی خدمت کرنا تو چونکہ حضرت زکریہ ہاں کو یہ مطلب اہمیت حاصل تھی حیکل کی خدمت کی تو وہ بھوڑے ہو چکے تھے اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی تو ان کو اللہ نے مریکلس لی پھر اولاد نصیب کی حضرت یحییہ نصیب کیا یہ اس رحمت کی بات ہو رہی ہے آگے تفصیلات تو آئی رہی ہیں لیکن ان کا کیا رول تھا وہ کیوں کر پریشان تھے کیوں کر وہ چاہتے تھے کہ ان کے ہاں ان کی مزاج کا ان کی جیسا متقی انسان جنم لے لے تاکہ وہ خدمات حیکل کی ان کے خاندان میں آگے تک تسلسل سے جلتی رہے اور آلی عقوب کے کارکچور جو یہاں ذمہ داری ہے اس کا سلسلہ ٹوٹنے نہیں پائے تو یہاں پہ اللہ سبحان تعالی جو فرما رہے ہیں یہ ذکرہ آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تو زکریہ علیہ سلام پر رحمت کی گئی تھی جو حضرت احیاء کی ولادت ہے آگے آئے جب اس نے پکارا اپنے رب کو چھپکے چھپکے حضرت زکریہ علیہ سلام نے اللہ سبحان و تعالی کو آواز دی نیدہ آیا ہے نیدہ کس کو کہتے ہیں عام طور پر دعا جو ہے وہ بھی پکار کو کہتے ہیں نا پتتا ہوگا سب کو دعا بھی پکار کو کہتے ہیں لیکن دعا دھیری پکار کو کہتے ہیں یہ بغیر آواز کی مہت کم آواز کی پکار کو دعا کہتے ہیں اور نیدہ جو کہتے ہیں وہ آواز سے خصوصا دور پر کوئی ہو تو اس کو آواز دے کے پکار نہ ہو تو اس کو نیدہ کہتے ہیں تو نیدہ اور دعا دونوں ہی پکار کو کہتے ہیں یہاں پر نیدہ لفظ آیا ہے لیکن ساتھ میں خفیہ آیا ہے یعنی انہوں نے پکار تو تھا لیکن آہستہ آواز سے پکار تھا دھیمی آواز سے پکار تھا اور لاؤڈ وائز سے نہیں پکار تھا یعنی اللہ دعالہ سے جو دعا کی تھی جو نیدہ دی تھی اللہ تعالی کو وہ آہستہ آواز سے دی تھی اور مفسرین یہ نکتہ بھی نکالا ہے کہ آہستہ سے پکار آئین عدب ہے کیونکہ اللہ تعالی تو ڈیلوں کی بات بھی جانتا ہے اور اللہ تعالی سے مانگا جائے اور چلا چلا کے مانگا جائے تو یہ عدب کے خلاف ہے بلکہ آہستہ آواز دیمی آواز سے مانگا جائے اسے پکار جائے اسے دعا کیا جائے تو یہ عدب ہے تو اس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالی کو آہستہ والی آواز سے پکارا کیا کہا انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وشتعل راس شئیب اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے اور اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا پہلے انہوں نے اپنا حال بیان کیا کہ اے اللہ اے میرے رب اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں مطلب ہڈیاں کمزور ہونا این بڑھاپے کی نشانی ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بونس ویک ہو جاتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری جو حد جو میری ہڈی ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے اور میرا سر بڑھاپے سے بڑھا گھٹا ہے مطلب بڑھاپے سے سر کا بال سفید ہو جاتا ہے تو گری ہیر اپنے آپ میں ایک مطلب بڑھاپے کے سارے آثار نمودار ہو چکے تھے اور سب کچھ ان کے اوپر بڑھاپے والی چیزیں جو تھی وہ سب پوزیٹیو ہو چکی تھیں تو اور ساتھ میں انہوں نے اپنی پکار لگانز پہلے اپنی مین دعا کرنے سے پہلے اپنی التجا رکھنے سے پہلے اپنی پریویس جتنی دعا تھیں اپنے پریویس جو کوئیسٹن تھے جو انہوں نے اللہ سے سوال کیے تھے اس کو بطور وسیلہ پیش کیا کہ اے میرے رب میں آپ سے مانگ کر کبھی نہ مراد نہیں ہوا یعنی یہ بھی مطلب ایک کائنڈ آف وسیلہ ہے جو جائز ہے کہ انسان اپنے رب سے کہے کہ ہم نے آپ سے آج تک جو کچھ بھی مانگ ہم نے پایا ہے یہ ایک طرح شکران ہوا کہ اے رب ہم آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ سے جب بھی ہم کچھ مانگ تو آپ عطا کرتے ہیں تو اس کو اس سے پہلے پیش کر دیا اس سے پہلے کہ اپنا آج کا سوال کرتے آج وہ چاہ رہے تھے اس کا سوال کرتے اس سے پہلے انہوں نے شکران کے طور پر اور دعا کے لئے جائز وسیلے کے طور پر اپنی پریویس جو آنسر تھی دعا اللہ سبھانی وطاللہ ان کی ساری پریویس آنسر کی تھی ان کی آتا کیا تھا اس کو منشن کر دیا کہ اے بروردگار میں آپ سے جب کبھی میں نے آپ کو پکارا ہے میں نامراد نے لوٹا آپ نے مجھے آتا کیا ہے پھر کیا کہا آیت نمبر پانچ میں اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے اپنے بات اور میرے بیوی بانچ ہے تو مجھے خاص اپنے پاس سے ایک ولی آتا فرما اپنے جو اصل دعا تھی وہ کیا تھی کہ مجھے اپنے بچے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے خوف ایک کھٹک ہے یہاں پہ موالی آیا ہے جس کے لئے بھائی بندوں میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بول رہے ہیں موالی آیا ہے موالی کہتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو جو اولاد کے علاوہ وارز بنے جو لگیسی کو انہیرٹ کرے ادھر دن چیلڑن ادھر دن کیڈز جو اپنی اولاد کے علاوہ کوئی اور جو وارز بنتا ہے اس کے لئے آیا یہ ورڈ موالی تو ان کو اندیشہ تھا کس بات کا اندیشہ تھا کہ میری جائداد میری دولت یا میری جو بس سرمایہ ہے وہ میرے بھائی بند جو میرے وارز ہوں گے اولاد مطلب کی ان کو پیٹا تو اپنا تھا نہیں تو وہ سب ہڑپ لیں گے مستی اکفر اللہ ہرگز بھی ایسا نہیں تھا ایکچلی انبیاء کی میراز کیا ہوتی ہے علم ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے ورثے میں علم چھوڑتے ہیں تو وہ نبی تھے انہوں نے اپنی میراز اس شکل میں نہیں چھوڑی تھی مال و دولت کی شکل میں بلکہ ان کی میراز کیا تھی ان کا ایسیٹ کیا تھا ان کا سرمایہ ان کی جو علم اللہ نے انہیں دیا تھا وہ آگے جو ان کو بھیجنا تھا وہ ان کا سرمایہ تھا تو اس علم اور وہ حیکل کی خدمت کرنی تھی اس کے لئے کوئی خادم ان کے گھر سے نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ورڈ تھے تو انہوں نے ان کو مطلب ایک خدشہ تھا ایک ایک کھٹک تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے خاندان سے حیکل کا خادم کون بنے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو علم ہے میرے پاس اللہ تعالی کی طرف سے وہ علم اور وہ تقویہ وہ اگلی جنریشن جو ان کو دیکھ رہی تھی جو اراؤنڈ کے لوگ تھے مطاری جو ان کے وارث تھے ان کے اندر وہ چیزیں ان کو نہیں ڈکرین تھی پوزیٹیو کی محفوظ رکھیں گے میری تعلیمات کو میرے علم کو اللہ تعالی نے جواہی کے ذریعے مجھے علم دیا وہ ان لوگ محفوظ رکھیں گے اور وہ باقاعدہ حیکل کی ویسی خدمت گزاری کریں گے جیسی مجھے خدشہ ہے میرے پیچھے ان موالیوں کا یہ جو ان کے جو وارث تھے جو وارث ہوتے اگرچہ ان کے اولاد نہیں ہوتی تو ان سے ان کو خدشہ تھا اور ساتھ ہی وہ بہت زیادہ بوڑے ہو گئے تھے اور ساتھ ہی ان کی جو بیوی تھی وہ آقر تھی یعنی آقر کا معنی ہوتا ہے کہ تو اس عورت کو آقر کہتے ہیں تو ان کی بیوی جو آقر تھی وہ مطلب ان کے اولاد نہیں ہو سکتی تھی نسل کا سلسلہ تھا خاندان کا حارون اللہ اسلام کا آگے نہیں پہنچ پا رہا تھا تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے التجا کی مجھے خدشہ آیت نمبر چھے ہے جو وارث ہو میرا اور آل یاقوب کا واج اللہ رب رضی اور میرے پروردگار اس کو بنائی ہو پسند دی تو انہوں نے دعا کر ڈالی کی اپنے پاس ایک والی ہے تا فرما پریویس آیہ میں کی اولی جنہ پر کیا ہے ایسا ساتھی ایسا دوست ایسا وارث جو میرے سارے تعلیمات کو محفوظ کرے اور میری تعلیمات کو آگے بڑھائے اور حیکل کی خدمت پوری شان کے ساتھ پوری تقوی کے ساتھ کرے اور جو واضح ہو گیا کہ جو وارث ہو میرا اور آل یاقوب کا یعنی انہیں آل یاقوب کا وارث بنانا مقصود تھا ان کو اپنی اپنی نسل چلانا اپنا نام آگے بڑھانا اور اپنا ایگزسٹنس اپنے اولاد کے اندر دیکھ کر اتمنان ہونا ایسا بالکل بھی نہیں تھا یہ اگر اپنا دین اپنا اپنی تیچنگز اپنی تعلیمات کے لئے اولاد کی خواہش کیا جائے تو کچھ بھی غلط بات نہیں لیکن عام طور پر اولاد کی خواہش کس لئے ہوتی ہے بڑھا پہ کی لاتھی ہو اور جب ہم بیمار ہو جائیں تو وہ ہمارا سہارا بنیں تو وہ تھوڑے نقص ہوتا ہے اس خواہش میں اصل جو زکریہ علیہ السلام نے خواہش کی تھی یہ ہے اصل خواہش جو اولاد کی لئے ہونی چاہیے انہوں اپنی ٹیچنگ کی فکر تھی علی عاقوب کی میراست تھی کس فرم میں علم کے فرم میں اور دین تھا دین کی ان کو فکر تھی کہ جو دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کہیں بھی سیریس اور متقی اور دیندار نہیں دیکھ رہے ہیں تو اس لئے ان کو فکر تھی تو انہوں نے دعا کر ڈالی کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس ایک والی عدا فرما جو وارث ہو میرا اور علی یا عاقوب کا اور اے میرے پروردگار اس کو رادی بنا یہاں پہ جو لفظ رادی آیا ہے تو اس میں دونوں مفاہیم پہ جاتے ہیں رادی اور ماردی دونوں کا رادی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو رازی ہو جو متوائن ہو ٹھیک ہے اور ماردی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو رازی کر دیا گیا ہو ٹھیک تو یہاں پر رادی اور ماردی دونوں کا مفہوم پہایا جا رہا رادی یا رادی یا میں دونوں مفہوم پہایا جا رہے جو راضی ہو اور راضی کر دیا گیا ہو یعنی بہت پسندیدہ ہو اس کے اندر بہت عمدہ صفات وعالی صفات ہو اور مطلب وہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ اس سے راضی ہو بلکل ایسا مطلب متقی لڑکا ان کو چاہیے تھا بہت ہی دین دار اور حیکل کی خدمت کرنے والا خادم آل یعقوب کی میراث یعنی علم کا سرمایہ کو انہیرٹ کرنے والا آیت نمبر ساتھ ہے اے زکریہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے جس کا نام یخیہ ہوگا ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دعا سن لی ان کی دعا سن لی ان کی نداز سن لی اور ان کو خوش خبری دی کہ اے زکریہ ہم تمہیں خوش خبری دیتے ہیں بشارت دیتے ہیں ایک ایسے غلام کی غلام میں لڑکا ہوتا ہے خادم بھی ہوتا ہے لڑکا بھی ہوتا ہے بوئ بھی ہوتا ہے تو ایسا بوئ ایسے لڑکے کی تمہیں خوش خبری دیتے ہیں جس کا نام یحیہ ہوگا نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اس کا نام یحیہ ہوگا اور ہم نے اس سے پہلے کوئی بھی اس نام کا نہیں بنایا قرآن حکیم کے جو بیانات ہے وہ بائبل کے جو گوسپلز ہیں اس کے بیانات سے کئی جگہ پر بہت مطابقت رکھتے ہیں کنسیلیج کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں تھوڑا کنفلکٹ بھی کرتے ہیں about زکریہ علیہ السلام اور یحیہ علیہ السلام تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ان کا حضرت یحیہ کا جو نام ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا اور اس نام کا کوئی نہیں سے پہلے بنایا گیا یہ بات گوسپل آف لیوک چپٹر نمبر ورس نمبر سکسٹی ون میں بھی ہے کہ ان کے خاندان میں ان کے لوگوں میں اس نام کا کوئی نہیں تھا لیکن یہ بات یہاں پہ الگ ہے قرآن کے بیان سے کہ گوسپل آف لیوک میں جس طرح سے حضرت زکریہ علی سلام کا تذکرہ ہے ان کو وہاں پر نبی نہیں بتایا گیا ہے ان کو ایک نیک صالح شخص کی طرح ان کی امیج ہے نہ کہ ان کو پروفیٹ آف اللہ سبحان و تعالی وہاں پر منشن کیا گیا ہے تو یہاں پر ایک بہت بڑا اختلاف ہے لیکن اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات جو قرآن نے دی ہے وہ بہت زیادہ کمپاتیبل ہے جو بھی تفصیلات آ رہی ہیں جو قرآن میں اس سے بہت زیادہ ملتی ہے اور اس میں بہت ڈیٹیل میں قرآن میں زیادہ تر بات مختصر جامع ہے وہاں پر اسلام کی جو بیوی تھی الیشبہ یعنی الیزابیت وہ آقر تھی اور ان کے آلاد نہیں ہو رہی تھی اور انہیں دعا کی یہ سب چیز بہت کمپیٹیبل ہے تو پھر اللہ تعالی نے ان کو خدا وند نے ان کو ایک بیٹے کی خوش عبری دی اور بیٹے کا نام جون رکھا گیا جون اور جون ڈا بیپٹیس ایک اور جون ہے ہیسٹری میں ان کی جن کے نام سے گوزپل آف جون ہے تو گوزپل آف جون والے جون نے ان کا نام جون ڈا بیپٹیس ہے مطلب بپتیسما دیتے تھے بیپٹیزم کرتے تھے عیسائیوں کو بچے ان کے پیدا ہوتے تو گوزپل دیا جاتا جو ایک طرح سے پیوریفیکیشن کا سیمبل ہوتا تھا اور کوئی ایمان لاتا تو گوزپل کرنے کرائے جاتا تو جو سپیشل ٹائپ آف بیدنگ ہے اس کو بیپٹیزم کہتے ہیں تو حضرت یحیی بیپٹیسما دیتے تھے بیپٹیزم کرتے تھے تو ان کا نام بیپٹیسٹ تو ان کا نام بھی وہاں پر اس طرح مینچن ہے کہ یہ اس سے پہلے کسی کا بھی نہیں رکھا گیا تھا اور یہاں پر قرآن کا بیان بھی ہے کہ ایسے لڑکے کی بشارت دیا اللہ تعالیٰ جن کا نام یحیی رکھا اور اس سے پہلے ان کا ہمنام نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا یہاں پر جو سمی آورڈ آیا ہے تو اس میں سے بھی ہے کہ ان کے نام جیسا کوئی نہیں تھا اور مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے جیسے qualities جو traits ان qualities ان کے اندر تھی وہ بھی کسی اور میں نہیں رکھی گئی تھی ان کو کچھ special attributes کچھ special qualities کے ساتھ نواز آگیا تھا آیت نمبر آٹھ ہے اس نے کہا اے میرے پروردگار میرے بیٹا کیسے ہو جائے گا جب کہ میری بیوی بانج ہے اور میں پہت چکا ہوں بڑھاپے کے باعث سوک جانے کی حالت کو تو زکریہ علیہ کو جب اتنی بڑی خوش خبری سنائے گئے جو اپنے آپ میں ایک میرے کل تھا میرے کل میرے کل تھا کہ عیسی علیہ سلام تو بینہ والد کے پیدا ہوئے لیکن ان کی والدہ مسلم تھی پوریستہ ہی سالم تھی تو بینہ میل انٹوونچن کے عیسی علیہ سلام کو پیدا کر دیا گیا صرف فی میل سے میمبر جہاں سے جین سلام ہوتے ہیں وہ بلکل بوڑے ہو چکے تھے اس قدر بوڑے ہو چکے تھے کہ اکڑ چکے تھے سوک چکے تھے جیسے کہتے بوڑا ہو گیا بوڑا ہو گیا اتنے زیادہ بوڑے ہو گئے تھے وہ بوڑے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی شی مطلب اولاد کا ہونا ممکن نہیں تھا تو بھی اللہ تعالیٰ نے آتا کیا تو یہ کا مریکل نہیں تھا تو جب اتنی حیرانی والی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش خبری دی گئی فرشتے کے ذریعے حضرت زکریہ کو تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوال ہو ہی تھا کہ ارے میں تو بہت زیادہ بودھا ہو گیا ہوں کیسے ہوگا اور میری بیوی بانجھ ہے کہنے کا مطلب کہ وہ کنفیوز نہیں ہو گئے تھے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی قدرت پر شک نہیں کرنے لگے تھے جو یہ سوال تھا یہ بہت نارمل تھا وہ سائن پوچھ رہے تھے کہ حالات تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے ممکن نہیں ہے اولاد کا ہونا لیکن اگر آپ خوش خبری دے رہے ہیں تو مجھے کوئی نشانی بھی پتہ چل جائے اور وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ کیسے ہوگا تو اس میں کوئی contradiction نہیں ہے کہ ایک طرف دعا کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود وہ مجھے جو خوش خبری سنا رہا ہے وہ کس طرح چیز وجود میں آئے گی اور میں اتمنان کر لوں کہ یہ سچ میری دعا سن لی گئی ہے اور ایسے ایک ہیومن نیچر بھی ہوتا ہے کہ انسان بڑی بڑی چیزیں مانگتا ہے لیکن جب وہ مل جاتی تو تھوڑی دیر حیران ہوئے بغیر نہیں رہتا حالان کہ اس نے مانگی ہوتی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ آتا کر دیتا ہے تو انسان حیران ہوتا ہے تو یہ اس طرح تھا اللہ کی قدرت پر شک نہیں تھا یہ کسی بھی قسم کا یہ بہت ایک نارمل اور نیچرل سوال تھا حضرت جو حالات تھے نارمل سے بہت الگ بچہ پیدا ہونے کے حالات سے اس کو منشن کیا وہاں پر آیت ایت برنوم میں جواب دیا گیا فرمایا ایسے ہی ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے اور تمہیں بھی تمہیں پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے تو ان کو جواب دیا گیا یعنی فرشتے کی جاری اللہ نے جواب بھیجا کہ ایسے ہی ہوگا کذالک بس ایسے ہی یعنی تم بوڑے ہوگا ہو تمہارے بیوی نہیں بیار کر سکتی بچوں کو اس کے بعد بھی اللہ کا پلان ہے اور اللہ کا کلمہ کن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یوں ہی ہوگا اس عمر میں ہوگا اور وہ ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ اللہ پر بہت آسان ہے اور اس کا ایک بہت strong reason بھی دیا گیا rational reply کیا گیا کہ تم کو بھی اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے جب کہ تم کچھ بھی نہیں تھے یعنی out of nothingness جب کوئی چیز حجود میں آ سکتی ہے نیست سے ہست ہو سکتی ہے مطلب اللہ has power over all things that he can create anything out of nothing جب اللہ تعالی کسی بھی چیز کی غیر موجود ہونے سے اس کو موجود کر سکتا ہے تو پھر تم موجود ہو تم بودے ہو گئے ہو تو تم سے اولاد کا تسلسل کیوں نہیں جاری کر سکتا تم تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھے انسان کی حیات کے مٹالک کیا ہے آپ کے جتنی لائف ہے آپ کے نتفے کی شکل میں مرد فادر کی ایب دومن میں رہے جو اس پہ پھلا سا پلاس کر لی جی یعنی اپنی عمر سے ایک سال اور پلاس کر لی جی پھر اس کے پہلے تو نہیں تھے نا ہمار آپ مال لئے جو ٹوئنٹی فائی ایج ہے ٹوئنٹی سکس پہلے آپ کا کوئی وجود تھا آپ کہیں بھی exist کرتی تھی نہیں کرتی تھی تو جب اللہ آؤٹ 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 کر سکتا ہے جب اللہ تعالی کی قدرت سے نیست سے ہست ہو سکتا ہے تو تم بوڑے سے اللہ تعالی کو ایک اولاد نصیب کر دینا یہ کون سی بڑی بات ہے یہ اللہ تعالی کے لئے بہت آسان آؤٹ آیت نمبر دس قول رب جعل لی آیا ارس کیا اے میرے پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دیجے فرمایا تمہارے لئے نشانی یہ ہے کہ تم گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے تین راتیں متواتر جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا فرشتہ مجھے جو خوش قبری سنا رہے وہ واقعتا سچی ہے مطلب یقین ہو گیا مطلب انہوں نے اتنی بڑی خوشی جس کے لئے انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالی سے گر گر آ کر خامنیدان خفیہ آیا ہے کہ خاموشی سے چھپکے سے پکارا تھا اور خاموشی سے اکثر راتوں میں پکارا جاتا ہے دہجد کا جو وقت اللہ کو پکارا جاتا ہے تو انہوں نے رات میں اٹھ کے عبادت کے دوران اللہ کو پکارا ہوگا خاموشی سے جب وہ پکار سن لی گئی تو انہوں نے فورا یہ جاننا چاہا کہ یہ کب ہوگا مجھے پتہ چلے کہ پریئر کب آنسر ہو گئی کس وقت یعنی حمل ان کی بیوی کا حمل آ جائے گا کب سے شروع ہو جائے گی وہ چیز تو پوچھنے لگے کہ اللہ میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دیجے مجھے بتا دیجے کوئی نشانی ایسی جو سیمبولک ہو کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اب یہ کام ہو گیا اب ان کی وائف پریگنٹ ہو گئی تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتا دی کہ تم گفتگو نہیں کر سکو گے تین دن تک کسی سے بھی تو لیال سویہ آیا ہے ثلاث لیال سویہ تین دن تک کسی سے بھی لفظ ہے یہ سویہ کا معنی تو متواتر ہوتا ہے کنٹینیورس لگا تار تین دن اور سویہ کا معنی یہ بھی ہے کہ کوئی آئیب کے بغیر کسی کوئی کمی نہیں کوئی نقص نہیں کوئی برائی نہیں کسی بھی قسم کی بیماری نہیں کسی قسم کی پنشمن نہیں یہ صرف ایک سائن ہے آپ کے لئے صرف ایک نشانی ہے آپ کے لئے کہ آپ اچھے بھلے ہیں اور آپ گفتگون نہیں کر سکیں گے تین دین تک کسی سے اب دیکھیں یہاں پر بھی جو انجیل کا بیان ہے اس سے مختلف ہے گوسپل آف لیوک میں جو تفصیلات ہیں حضرت زکریہ کے مطالق تو اس میں وہاں پر دکھایا گئے کہ حضرت زکریہ پر ایک پنشمنٹ اللہ کی گونگے گھر دیے گئے تھے اور قرآن نے واضح کیا کہ وہ پنشمنٹ نہیں تھی وہ ایک نشانی تھی وہ بطور پنشمنٹ کوئی بھی پنشمنٹ کے طور پر ان کی جو گویائی سلب نہیں کی گئی تھی بلکہ نشانی کے طور پر کی گئی تھی کہ جب وہ اچھے خاصے رہیں گے پھر بھی بول نہیں پائیں گے تو وہ سمجھ جائیں وہ وقت آگیا ہے جب میری بیوی کا حمل قرار پا گیا ہے تو قرآن حکیم نے ان کی جو امیت جو وہاں پر سپوائل کی تھی حسارہ نے وہ بھی کلیئر کر دیا کہ وہ نشانی تھی بات نہیں کرنا تین دن تک نہ کی کسی بھی قسم کی کوئی سزا تھی آیت نمبر گیارہ ہے پھر وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آئے اور انہیں اشارے سے کہا کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو صبح شام تو جب وہ دن آ گیا تھا اور وہ نشانی ظاہر ہو گئی تھی کہ اب وہ ان کی گویائی تین دن کے لئے لے لی گئی تھی اب یہ دیکھیں یہاں پہ سلاسہ لی لنس آیا ہے تین راتوں تک بات نہیں کر سکو گئے تو تین دن بھی تو ہوتا ہیں جب تین رات گزرے گی تو تین دن بھی تو گزرے گا اس کے ساتھ ساتھ تو یہ تین دن تک کے لئے ان کی گویائی سالب کی گئی تھی لیکن رات آیا جو وہاں سے کنیکشن بیٹھ رہا ہے کہ انہوں نے نیدہ خفیہ آواز سے پکار رہا تھا دھیمی آواز سے تو رات کا وقت ہوگا تو رات کے ریلیونس سے یہاں رات تین رات ہو تک گھتگو نہیں کر سکو گے ممکن ہے مینچن کیا گیا ہو تو جب وہ وقت گیا تھا کہ ان کی گویائی لے لی گئی تھی یعنی وہ سائن ظاہر ہو گیا تھا کہ اب ان کو اولاد ہونے والی ہے تو پھر جب وہ محراب سے نکلے تو اپنی قوم کی طرف آئے اور ان کی گویائی لے لی گئی تھی یہاں پہ جو لفظ محراب آیا ہے محراب ہرب سے ہے ہرب کا معنی جانتے ہے نا آپ لو ہرب کا معنی جنگ وار تو ہرب سے محراب کیسے جبکہ محراب آپ ہجرے کو اور کچھ سپیسیفک ڈیزائن کے ہجرے کو سمجھتے ہیں دیکھیں محراب مساجد میں جو محراب ہوتے ہیں جو ہجرے ہوتے ہیں مساجد میں ان کو محراب کہتے ہیں تو یہ مساجد ہیں یعنی عبادت گاہ عبادت گاہ ہیں وہ کیا ہے شیٹان کے اگینسٹ وار کی پلیس ہے شیٹان وہاں سے رپل کیا جاتا ہے تو شیٹان کے لئے میدان جنگ ہے وہ شیٹان کو وہاں سے بھگایا جاتا ہے شیٹان کو رپل کیا جاتا ہے تو محراب اس لئے مساجد کے حجروں کو اور جو عبادت گاہوں کی حجرے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تو یہ جو حضرت زکریہ علیہ السلام کا حجرہ تھا حیکل کے اندر بیت المقدس کے اندر تو وہاں سے جب وہ باہر نکلے تو ان کی گویائی جب لے لی گئی تھی تو انہوں نے اشارے سے بھی اپنے لوگوں کو تلقیم کی کہ اللہ کی تذبیع بیان کرو صبح کو بھی اور شام کو بھی اب یہاں پہ فعوحہ لفظ آیا ہے پس انہوں نے وقی کی وقی لفظ آیا ہے وقی وقی کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی خفیہ طور سے ایسے کسی کو کوئی بات ایسے بتا دینا ایسا اشارہ کر دینا جو دوسرے کو پتہ نہ چلے جس کو بتا جا رہا ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے ایسے خفیہ اشارے کو وقی کہتے ہیں تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے فعوحہ پس انہوں نے وقی کی مطلب پس انہوں نے اشارہ کیا خفیہ اشارہ تو یہاں پہ اس اپنے لغوی معنی کے لفظ وقی ہے اور وقی کا تحریر بھی ہوتی ہے تو ممکن ہے انہوں نے کچھ ریٹن دکھایا لوگوں کو اللہ کی ہم دو تذبی کرو صبح کو بھی اور شام کو بھی ہو سکتے کچھ ریٹن ریٹن وہ دی کہ انہوں نے لکھا ہوا تحریر کوئی دکھائی ہو اللہ کی تذبی کرو صبح کو بھی اور شام کو بھی اللہ کے نبی تھے اور انہوں تو یہ کام ہی تھا لوگوں کی تربیت کرنا اور اتنا بڑا میرٹل ہو گیا تھا کہ مطلب بڑا پہ میں دونوں شوہر بیوی کو الاد اللہ نے نصیب کی تھی تو جب بھی خاص باتیں ہوتی ہیں تو اس وقت اللہ کی حمد تذبی بھی خاص ہونی چاہیے اور دعائیں بھی خاص ہونی چاہیے ان فیکٹ جو زکریہ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اپنی اولاد کے لئے وہ بھی ایک خاص موقع پر کی تھی جب انہوں نے دیکھا تھا اس کا ذکر یہاں پہ نہیں آرہا ہے سورہ علی عمران کے چوتھے رکھوں میں ہے تفصیل سے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت مریم کے پاس ایسے زکانہ بے موسی کا پھل ایک سے ایک نیامتیں ان کی اجرے میں رکھی رہتی ہیں تو انہوں نے پوچھا تھا کہ مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے پاس اللہ کے پاس سے آتا ہے اور اللہ تعالی جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے تو جب اللہ تعالی کی انہوں نے وہ شان دیکھی کہ اللہ تعالی جب مریم کو اتنا آتا کر رہا ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں دعا کرنے میں کہ مجھے بڑھا پہ کی حالت میں اولاد کی خواہش ہے اور مقصد ہم آپ کو پیچھے ابھی تفصیل سے بتا چکے ہیں تو وہ خواہش ان کی اگدم سے بھڑک اٹھی تو وہ خاص موقع جو حضرت مریم کی برکت سے کہہ سکتے ہیں وہ خاص موقع پر انہوں نے بھی دعا کر ڈالی تھی اور جب ان کا خاص وقت آگیا حضرت زکریہ کہ ان کو بڑھا پہ میں اولاد کی خوش قبری والے سائنس ظاہر ہو گئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی تلقین کیا کہ بہت خاص وقت ہے اس پر اللہ کی خاص تذبیح ہونی چاہیے اشارے سے بھی کہا یا تحریر سے بھی کہا کہ اللہ کی تذبیح صبح و شام خوب کرو خوب کرو آج نمہ بارہ ہے یا اور ہم نے اس کو آتا کر دی حکمت و دانائی بچپن ہی میں اب بیچ کا سب کچھ چھوڑا گیا ہے بائبل میں ہر چیز سیکوینشل ہے آپ کو گاسپلز میں ملے گا بائبل کی ہر چیز سیکوینشل سیکوینشل بہت سٹوری کے فارم میں لمبا سا ہے لیکن قرآن کا بیان بہت جامع اور مانے رہتا ہے تو یہاں پر بیچ کی تفصیلات کو چھوڑ دیا گیا ہے اب حضرت یحییٰ کی ویڈالت ہو چکی ہے اور وہ ایک سمجھ کی عمر کو بھی اپنی شعور کی عمر کو بھی پہنچ چکے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوط سے پکڑ لوں اور یہ کتاب کونسی ہے بتائیے جی ہاں تورات کیونکہ ان کے لئے شعوریت کی کتاب تورات ہی تھی اب کوئی نئی شعوریت نہیں آئی تھی تو کہا کتاب کو مضبوط سے پکڑ لو یعنی تورات کو مضبوط سے پکڑ اور تورات کے مطابق فیصلے کرو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت اور دانائی حکم حکم یہاں بورڈ آئے وہ پچپن میں ہی اٹا کر دی تھی یعنی وہ سب عمر پہ ہی تھے مطلب لڑکے تھے بہت مچور نہیں ہوئے تھے امچور ہی تھے لڑکپن میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ حکم اٹا کر دیا تھا یہاں حکم بہت معنی خیز ہے حکم سے مراد قوت فیصلہ ہے حکم سے مراد حکم ہے حکم سے مراد معاملہ فہمی ہے تو یہ سارے ہی مفاہیم اس میں آ گئے الحکم میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت جلدی مطلب مچوریٹی کی ایج پہ پہنچنے سے پہلے کم عمر میں ہی حکمت اور دانائی اور قوت فیصلہ اور فہم اور فہم دین اور فہم کتاب یہ سب نصیب کر دیا تھا دین کا تفق نصیب کر دیا تھا اب ہم نے آپ سے کہا دو ان کو خاص کوالیٹیز دی گئی تھی آیت نمو تھوٹین میں ہے اور ہم نے اور ہماری طرف سے سوز و گداز والی محبت اور پاکیز گی اور عطا کی اور وہ بہت متقی تھا حضرت یحیع کی چاند کی خلاف چیزیں بھی ہیں بائبل میں جس کو قرآن نے وائپ آؤٹ کیا اور ان کی جو اصل شخصیت تھی ان کے تقوی اور ان کی عمدہ صفات اعلی صفات تھی اس کو اجاگر کیا تو یہاں پر پوری تفصیلات آ گئیں حضرت یحیع کے بارے میں کہ وہ ایکچلی کن صفات کے حامل تھے کیا قوالیٹیز تھی ان کے اندر اور کیا ٹریٹز تھے ان کے اندر وہ حنانہ آیا کہ وہ بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے حنانہ اس لفظ کا جو صحیح ترجمہ یا بہت نیرس ترجمہ جو ہو سکتا وہ مامتہ ہو سکتا ہے جیسے ایک ماں کی مامتہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے بچے کو پریشان دیکھ زلدی سے تڑپ جاتی ہے اس کی ضرورت کا خیال رکھتی ہے اور بے پناہ محبت کرتی ہے اور اس کی محبت میں بہت زیادہ شفقت اور ہمدردی ہوتی اور رحمت ہوتی ہے یہ سارے باتوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے تو یہ لفظ بنے گا حنانہ تو وہ اتنے زیادہ نرم دل اور محبت تھے کہ لوگوں سے بہت ہی نرمی اور محبت والا ان کا ریلیشن تھا سب کے ساتھ اور وہ بہت ہی متقی تھے پارسا تھے آیت نمبر چودہ ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا تھا اور یعنی وہ جب بڑے ہوئے تھے تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے اور یہ اولاد کا یہ کتنا بڑا فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے اور بہت ہی حسن سلوک کرنے والا بنے کیونکہ حسن سلوک میں سب سے زیادہ اوپر جو بھی پرسنالیٹیز ہو سکتی ہیں وہ ہیں والدین اڈر ان اللہ ان رسول سب سے زیادہ اللہ سے محبت اور اس کی دعات کی ضرورت ہے اور پھر رسول کی اور اس کے بعد جو حسن سلوک کے سب سے بڑے مستقین ہیں وہ ہیں ہمارے والدین وَسَلَامُونَ عَلَيْهِ يَوْمَ بُلِدَ وَيَوْمَ يَمُودُ وَيَوْمَ يُبْعَفْتُ حَيَّ اور سلام ہوں اس پر جس دن اس کی ولادت ہوئی جس دن اسے موت آئے اور جس دن وہ اٹھایا جائے زندہ ہو کر یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مطالق آیا کہ وہ اتنے اتنے سلامتی بھرے تھے اللہ کی طرف سے سلامتی بھیجی گئی کہ وہ اتنے اتنے اچھے تھے اور ایسے تھے کہ وہ سلامتی والیت پورے یہاں پر لفظ سلام بہت زیادہ معنی خیز ہے سلام جیسا گریٹنگ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے سلام سلام کو اہمیت دیتا ہے سلامتی ہر نقص ہر پریشانی ہر خوف ہر رنج ہر کھٹک سے پاک جو سٹیٹ ہے وہ سلامتی تو ان پر ہر طرح کی سلامتی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھیجی کی ان کی ولادت پر بھی سلامتی ان کو موت جس دن آئی اس دن پر بھی سلامتی اور ابھی ایک دن باقی ہے جب وہ ریزریکٹ ہوں گے جب وہ روز قیامہ پھر سے اٹھائے جائیں گے اس دن کے لئے بھی سلامتی بھیجی دی گئی تو یہ ایک رکم مکمل ہوا اور ہم لوگ کا وقت بھی پورا ہو گیا آج ہم لوگ اتنے ہی پر اکتفا کریں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی ہفتے پھر ملاقات ہوگی قرآن مجید کے ساتھ اگلی آیات کے ساتھ آیات نمبر سکسٹی آنوڑز نیکس ویک جانیں گے انشاءاللہ آج کے لئے اتنے اللہ سبحانہ وطالہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے غور فکر کرنے غور زنی کرنے مکمل عمل کرنے اور غیر تک پہنچانے کی توفیق فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين والسلام وعليکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی